خرمائیں تو حضرت شفیق بلخی رضی اتاو تعالی جلیر القدر حضور فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے کے لیے روانہ ہوا امام ابن جوزی نے اس مشہور واقعے کو ذکر کیا ہے کہتے ہیں کہ میں قافلے کے ساتھ روانہ ہوا اس زمانے میں قافلے جاتے تھے اس کی مثال آپ یہ سمجھیں کہ جیسے کہ آج کل کاروان جاتے ہیں عمرے کے لیے حج کے لیے آج کل تو خیر بندی ہو گئے سارے ٹیبل والے پریشان دعا کریں کہ یہ سلطلہ پھر شروع ہو جائے پھر سرکار کی بارگاہ میں پہنچیں گے انشاءاللہ تو فرماتے ہیں کہ میں ایک قافلے کے ساتھ شامل ہو گیا سفر کرتے کرتے ایک مقام آیا جس کا نام تھا قادسیہ قادسیہ کے مقام پر قافلہ رکھ گیا لوگ اتر گئے سواریوں سے اتر کر ٹھائر گئے کوئی ادھر چلا گیا کوئی ادھر چلا گیا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ زرک برک لباس پہنے ہوئے خوبصورت لباس قیمتی لباس پہنے ہوئے لوگ اچانک میری نظر ایک نوجوان پر پڑھی جو نہایت خوبصورت حسین لیکن اس کا لباس جو تھا وہ معمولی تھا یعنی جیسے اور لوگ خوبصورت لباس پہنے تھے ایسا لباس اس کا نہیں تھا عام سا لباس تھا اور اس نے اس لباس کے اوپر ایک اونی کپڑا یا اونی چادر وہ اس نے ڈالی ہوئی پیر میں ایک معمولی چپل پہنے ہوئے تھے اور ایک الگ کونے میں بیٹھا تھا یعنی باقی لوگ جو قافلے کے تھے وہ سب ایک ساتھ تھے یہ بلکل الگ تھا تو حضرت شفیق بلقی فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس نوجوان کو دیکھا تو مجھے ایک خیال ہوا کہ شاید یہ کوئی صوفی ہے کوئی فقیر ہے یا کوئی ایسے ہی آدمی ہے جو ان قافلے والوں پر بوجھ بننا چاہتا ہے دیکھنے میں تو لگتا نہیں کہ اس کے پاس کچھ ہوگا ان لوگوں کے لباس دیکھ لو اور اس کا لباس دیکھ لو یہ زرگ برگ لباس قیمتی لباس پہنے ہوئے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ امیر ہیں اور اس کی کیفیت اس کا لباس دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو بلکل ایک فقیر سا معلم ہو رہا حضرت شفیق بلقی کہتے ہیں میں نے سوچا اس کے پاس جاؤں اور میں اس کو ڈاٹوں گا کہ جب تمہارے پاس کچھ نہیں تو تم کیوں آئے قافلے میں ان قافلے والوں پر بوجھ بنو گے فرماتے ہیں یہ سوچ کر میں اس نوجوان کی طرف گیا جیسے ہی میں قدیب پہنچا اور میں نے جا کر اس کو سلام کیا اس نے جواب دیا اس نے کہا شفیق بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں بہت سے گمان یعنی خیال گناہ ہوتے ہیں ایسا گمان نہ کیا کرو یہ کیا کہ چلتا ہے فرماتے ہیں میں تو حیران رہ گیا اس نے میری دل کی بات سمجھ لی اور میرا نام اس کو کیسے پتہ چلا نام لے کر کہا شفیق بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں ایسا گمان نہ کیا کرو میں نے سوچا کہ یہ تو کوئی مرد سالح ہے کوئی نیک بندہ ہے اس سے ملاقات کرنی چاہیے لیکن وہ ادھر ادھر ہوا اور غائر نگاہوں سے غائب اب میں سوچنے لگا کہ پتہ نہیں کون نہیں لیکن قافلے میں تو ہوگا ضرور لوگ جمع ہو گئے ہیں قافلہ پھر آگے بڑھ گیا پھر چلتے 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 ایک منزل پر قافلہ ٹھہر گیا کہتے میری نگاہیں اسی نوجوان کو ڈھونڈ رہی آنسو جاری تھا اس کا جسم لرد رہا تھا کامپ رہا تھا اور وہ اللہ کی حمدوسہ نہ کر رہا کہتے میں دیکھتا رہا دیکھتا رہا اس کی اس کیفیت کا میرے دل پر بڑا کہہ رہا اثر اتنی رقعت اس کے اندر اتنا خجو اور خضو اتنا انہما جب اس نے سلام پھیرا تو اب میں نے سوچا کہ اس سے کلام کروں میں نے سلام کیا اس نے پھر جواب دیا اور جواب دیتے ہیں فوراں کہاں شفیق قرآن کی یہ آیت پڑھو جس کا ترجمہ یہ تھا کہ اللہ کے حضور توبہ کرو وہ قبول کر لے گا اور اس کے بعد پھر وہ غائب ہو کیا تھے میں بڑا پریشان یہ نظر بھی آتا ہے غائب بھی ہو جاتا ہے اور ایک بات کہہ کے نکل جاتا ہے میں یہی سوچتا رہا اب دیکھو پہلے اس نے کیا کہاں بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں یہ بھی ان کی اصلاح کی ان کے دل میں کیا تھا کہ یہ فقیر ہے یہ بوجھ بننے کے لیے آیا ہے یہ کھانے کے لیے آیا ہے اب یہاں پر میں ایک اصلاحی بات کروں یہی کیفیت آج اس معاشرے کی بھی ہے ہم ایک دوسرے کے متعلق غلط گمان رکھتے ہیں وہ فلا آدمی مجھے دیکھ رہا تھا وہ فلا آدمی کچھ پڑھ رہا تھا ہمارے پاس لوگ آتے ہیں وہ آدمی مجھے دیکھتا رہی اس کے ہونٹ دھلنے شروع ہوگا کچھ پڑھنے لگا وہ کچھ جادو تو نہیں کر رہا تھا ارے بھئی تم یہ سوچ لو وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا یہ بھی تو سوچ سکتے ہو نا کہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کیوں وہ مسلمان نہیں کیا کیا وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا کہتے ہیں ہاں پڑھ سکتا ہے تو پھر یہ کیوں نہیں سوچتے نہیں نہیں وہ میرا دشمن ہے اس نے فلا سے یہ کہا اس نے اس سے یہ کہا اس نے اس سے یہ کہا تم نے سنا کہا نہیں میں نے نہیں سنا پھر کیوں یقین کر لیا یہی چیز ہے نا معاشرے میں آت کل گئے یہ یہ میرا دشمن ہے بس یہ میرا اچھا نہیں چاہتا یہ میری بھلائی نہیں چاہتا خود اگر سن لو خود دیکھ لو تب یقین کرو سنی سنائی باتوں پر حدیث شریف کے مطابق سنی سنائی بات آگے پہنچا دینا انسان کے جھوٹا ہونے کی بیان دلیل سرکار نے فرمایا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے سنی سنائی بات آگے پہنچا دینا آج کل یہی ہو رہا ہے کہیں انگامہ ہوا کہیں فائر ہی ہوئی کہیں کوئی حادثہ ہوا ایک مرا اس نے آگے پہنچا ہے اس نے کہا دو مرے اس نے پہنچا ہے اس نے کہا چار اس نے آٹھ ہوتے ہوتے سو ہو گئے اب پتہ چلا مرا ہی ایک آدمی جو یہ ساری چیزیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ جب تک ہم اپنے کانوں سے نہ سن لیں جب تک ہم اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لیں کسی کے خلاف کوئی خیال کوئی گمان قائم نہ کریں بات سمجھ میں آ رہی قائم نہ کریں انباز الزن اسمن بہت سے گمان قائم نہ ہوتے یہی اس نوجوان نے حضرت شفیق بلخی رتی عددان تعالیٰ نے کو تعلیم دیتا اچھا اب کیا ہوا سفر جاری ہے وہ پھر غائب ہو گیا کہتے ہیں پھر قافلہ جو تھا سواریوں پر روانہ ہوا چلتے 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 ہم ایک اور مقام پر پہنچ گئے رکتے رکاتے جاتے ہیں جہاں مندل ہے وہاں ٹھہر جاتے ہیں کسی کو وضو کرنا ہے کسی کو نماز پڑھنی ہے کسی کو کھانا کھانا ہے یہ سب کھا گیا پھر قافلہ آگے پڑھ جاتا ہے کہتے ہیں اب میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا اور وہ عجیب و غریب منظر کیا تھا میری نگاہیں اس نوجوان پر ٹھونڈ رہی وہ نوجوان کہاں پر ہے اچانک میں نے دیکھا کہ مجھے سامنے نظر آگیا جب میں قریب کہا تو دیکھا کہ ایک کواں ہے کواں کے پاس وہ کھڑا ہے اور اس نوجوان کے ہاتھ میں ایک پانی پینے کا ایک پیالہ یا کٹونا جو بھی آپ کہیں وہ اس کے ہاتھ میں وہ چاہتا ہے کہ اس میں سے کواں میں سے پانی پی لیں تو اس نے اب ہی ہاتھ آگے بڑھایا وہ برطن اس کے ہاتھ سے چھٹ گیا کواں میں گر گیا حضرت شفیق بلکی فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اب یہ کیسے نکالے گا نکالنے کوئی صورت نہیں پانی کواں میں نیچے ہے اس کے ہاتھ سے یہ پانی کا برطن پیالہ جو تھا چھٹ گیا نیچے چلا گیا تو فرماتے میں خامل کی سے اس کو دیکھتا رہا اس نے دعا کے لئے ہاتھ بلند کیے اے الہ العالمین جب میں بھوکا تھا جب بھی تو میرا رب تھا تو نے مجھے کھلایا اب میں پیاسا ہوں اب بھی تو میرا رب ہے مجھے پلا مولا اس برطن کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا برطن نہیں اب میں کیا کروں مجھے اس سے محروم نہ کر شفیق بلکی رحمت اللہ نے فرماتے میں نے دیکھا کوئی کا پانی خود با خود اوپر آ گیا خود با خود اوپر آ گیا اور اس پر برطن تیر رہا تھا جیسے پانی پہ اگر آپ ڈالتے ہیں برطن تیر پانی نیچے سے اوپل کر اوپر آ گیا اس نوجوان نے اٹھایا پانی پیا اور چل گیا میں حیران یہ ہے کون ادھر یہ میرے خیال پر متعلق ہو گیا یہ میرا نام بھی جانتا ہے میری اصلاح بھی کر رہا ہے اور غائب بھی ہو جاتا ہے اب اس کو غائب نہیں ہونے دوں گا پیچھے پیچھے چل رہا تھا کہہ نے وہ جا کر ایک ریت کے ٹیلے پر بیٹھ گیا اور اس نے ریت اٹھائی اور اس پیالے میں ڈالی اور مو سے لگا میں حیران ہوا کہ یہ ریت پیالے میں یہ کھا رہا ہے ہی کیا کر رہا جب میں قریب پہنچا میں نے کہا ہے بندہ خدا بہت ہو چکا بس اب اس رات سے پردہ ہٹا لے مجھے بتا دے تو کون ہے اور یہ سب کچھ کیا اس نے کہا تم بھی پیاؤ گے پی لو اس نے جب پیالا مجھے دیا تو اس میں ستو تھا اور اتنا مزے دار تھا اس سے پہلے میں نے نہیں پیا وہ ریت اٹھائی تھی سامنے اور وہ بن گئی ستو پلا دیا اور اس کے بعد کچھ نصیحتیں کی اور وہ نوجوان آگے بڑھا تو میں نے کہا پوچھوں کہ یہ ہے کون پھر وہ غائب ہو اب یہ قافلہ جب چلا تو پھر یہ پہنچے مکہ موظمہ پہنچے تواف کر رہے ہیں لیکن اب نگائیں ڈون رہی ہیں کہ وہ کہاں ہے ملتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے اور راز ہی راز ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہے کون اچانک میں نے دیکھا کہ تواف کر رہا بیت اللہ کا میں بھی پیچھے لگیا اس کے پیچھے پیچھے جہاں جا رہا ہے میں وہیں ایک چکر لگایا تو میں نے بھی دوسرا لگایا تو میں نے سار سار تواف کر رہا جب وہ تواف سے فارغ ہوا اور باہر آیا تو میں نے دیکھا بہت سارے لوگ اس کے چاروں طرف اس کے عدب اعترام میں کھڑے ہیں کوئی دسگوسی کر رہا ہے کوئی ڈھک رہا ہے کوئی سلام کر رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو میں نے ایک شخص کو پکڑا کہ یہ کون ہے کہا تم نہیں جانتے یہ امام موسیٰ قاظم رضی اردہ اسی لئے کسی نے لکھا